بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پر اس سوال اور اس کے جواب کو پڑھنا ہمارے لئے کافی ہے سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہتے ہیں اس وقت لوگوں میں اس وقت لوگوں میں ایک جدید فکر ایک نئی فکر اور نئی رائے گردش کر رہی ہے یعنی پھیلی ہوئی ہے آج لوگوں کے درمیان آج کل لوگوں کے درمیان ایک نئی سوچ نئی فکر لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ بیدعت ظاہر کرنے والے کو بیدعتی نہ کہا جائے بیدعت ظاہر کرنے والے کو بیدعتی نہ کہا جائے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے سوال بھی سمجھنا بہت ضروری ہے سوال کے سمجھنے سے جواب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو بیدعت ظاہر کرنے والے کو بیدعتی نہ کہا جائے تا آنکہ اس پر حجت قائم کر دی جائے یعنی یہاں تک کہ ان پر حجت قائم کر دی جائے ان کو بتا دی جائے کہ بیدعت ہے واضح کر دیا جائے کہ بیدعت ہے جب تک یہ نہ کیا جائے تب تک بیدعت ظاہر کرنے والے کو بیدعتی نہ کہا جائے نیز بیدعتی نہ قرار دیا جائے دیکھیں کسی کو بیدتی کہنا کہ بیدتی بیدت کر رہا ہے یہ شخص اور یہ کہ یہ شخص بیدتی ہے یہ شخص کیا ہے یہ نہ کہا جائے یہاں تک کہ وہ اہل علم اور فتوہ اہل علم و فتوہ سے رجوع کیے بغیر اپنی بیدت پر مطمئن ہو یہاں تک کہ وہ اہل علم و فتوہ سے رجوع کیے بغیر اپنی بیدت پر مطمئن ہو یہ سوال ہے بیدات ظاہر کرنے والوں کو بیداتی نہ کہا جائے جب تک کہ حجت قائم نہ کر دی جائے اور بیداتی نہ قرار دیا جائے ایسے آدمی کو بیداتی نہ قرار دیا جائے یہاں تک کہ وہ اہلِ علم و فتوہ سے رجوع کیے بغیر اپنی بیدات پر مطمئن ہو یعنی کسی کو بیداتی کب قرار دیا جائے گا ایسا مشہور ہے یعنی گردش کر رہا ہے کہ کسی کو بیداتی اس وقت قرار دیا جائے گا جب وہ اہلِ علم و فتوہ سے رجوع نہ کرے اور اپنی بیدات پر مطمئن ہو تب ہی اس کو بیداتی کہا جائے گا ایسا لوگوں میں آج کل لوگوں میں گردش کر رہا ہے کہ کسی کو بیداتی نہیں قرار دیا جا سکتا بیداتی نہیں کہاستا کہ یہ شخص بیداتی ہے جب تک کہ وہ علم والوں سے اور مفتیوں سے علماء سے اور مفتیوں سے رجوع کر کے رجوع نہ کرے رجوع نہ کرے اور اپنی بیدات پر مطمئن ہو اگر ایسی حالت ہو کہ ایک آدمی بیدات کر رہا ہے بیدات کر رہا ہے اور علماء کے پاس نہیں گیا مفتیوں کے پاس نہیں گیا اور ان علماء سے مفتیوں سے نہیں پوچھا کہ یہ بیداد ہے یا نہیں ہے پوچھے بغیر اپنی بیداد پر مطمئن ہے اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو بیدادی کہا جائے گا ورنہ اس کو بیدادی نہیں کہا جائے گا ایسا لوگوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس اہم مسئلے میں صلف کا منحج کیا ہے اس اہم مسئلے میں صلف کا منحج کیا ہے اب آپ سوچئے کہ یہ سوالات کس قدر اہم ہیں کس قدر بنیادی ہیں اور ہم سب کی کس قدر ضرورت ہیں شیخ جواب میں کہتے ہیں بیداد اب بیداد کا معنی جو ہے وہ نیچے بیان کیا گیا ہے بیداد عربی زبان میں کسی سابق مثال کے بغیر کوئی چیز ایجاد کرنے کو کہتے ہیں کوئی چیز ایجاد کی جائے اور وہ پہلی پہلی بار ایجاد کی جائے پہلے سے اس کا کوئی سیمپل موجود نہ ہو سمجھ رہے ہیں نا کسی چیز کا کوئی سیمپل نہ ہو اور اس کو پہلی بار نئے سیرے سے ایجاد کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بیداد کہتے ہیں اگر پہلے سے کوئی سیمپل ہے کوئی نمونہ ہے اور اس کو دیکھ کر کے ویسے دوسرا بنایا جا رہا ہے اس کو بیداد نہیں کہا جائے ٹھیک ہے یہ ہے عربی زبان میں یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے اسطلاح میں بیداد کسی نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت کی برابری کرے دین میں بیداد کسے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی چیز کوئی نیا کوئی ایسا نیا طریقہ بیداد کہلاتا ہے ایک طریقہ دین کے اندر نیا نکال لیا جائے ایک راستہ دین کے نام پر نیا نکال لیا جائے دین کا طریقہ نہیں ہے وہ دین کے نام پر ایک نیا طریقہ نکالا گیا اور اس طریقے کو یعنی اس راستے کو اس طریقے کو ایسے فالو کیا جا رہا ہے جیسے شریعت کو فالو کیا جا رہا ہے شریعت کے برابری یہ راستہ بھی ایسے ہے جیسے شریعت تو کوئی نیا طریقہ نکالا جائے دین اور شریعت کے نام پر اور شریعت کی برابری کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں بیداد کہتے ہیں اور اس کام پر یا اس راستے پر چل کر اللہ کی عبادت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو یعنی یہ سوچ ہو کہ بھئی یہ طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے نیکی کا طریقہ ہے اور اس پر چل کر کے خوب اچھی طرح سے عبادت کروں گا اس کو بیداد کہتے ہیں یہ بیداد کی ایک ڈیفنیشن ہے جو امام شاتوی نے اپنی کتاب میں کہی ہے یہ ایک پسمندر میں ہے یہ ایک پسمندر میں ہے ورنہ بیداد کی بات شروع میں ہو گئی بیداد کی بات شروع میں ہو گئی کہ ایک نیا طریقہ نکالا جائے اور اس سے شریعت کی برابری کی جائے یعنی جیسے شریعت کو فالو کیا جاتا ہے ایسے اس کو بھی فالو کیا جائے اچھا اب آگے دیکھیں جواب میں کہتے ہیں دین میں نئی بات کو کہتے ہیں بیداد کی سے کہتے ہیں دین میں نئی بات کو کہتے ہیں خواہ وہ نئی بات اضافہ ہو یا کمی ہو یا کوئی تبدیلی ہو جس کی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی دلیل نہ ہو ایک نئی چیز نکالی گئی دین اور شریعت کے نام پر وہ چیز شریعت میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہی ہے یا شریعت میں کمی کرنے کا سبب بن رہی ہے یا شریعت میں کچھ بدلنے کا سبب بن رہی ہے لیکن وہ چیز شریعت کی ہے نہیں شریعت کے نام پر وہ کام کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے تو اس کو بیداد کہتے ہیں جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشہور روایت مسلم شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے کوئی بات ایجاد کی ہمارے دین کے اندر جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے تو یہ بہت صاف بات ہے نا عبادت بیداد کا معنی بیداد کا معنی جو شیخ نے بیان کیا ہے کہ کوئی نئی چیز کوئی نئی چیز جس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہ ہو وہ اضافہ کرنے کا سبب ہو کمی کرنے کا سبب ہو تبدیلی کرنے کا سبب ہو اور بھی اس کی تفصیلات ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو ہے نا جس میں وقت کی تائین ہو رہی ہو جس کے اندر صفت کی تائین ہو رہی ہو جس میں کیفیت کی تائین ہو رہی ہو جس میں تعداد کی تائین ہو رہی ہو یہ سب بھی بیداد کے اندر چیزیں آتی ہیں برحال تو بیداد کے سلسلے میں شیخ محمد حسین جیزانی رحمت اللہ حفظ اللہ کی کتاب ہے جو جامع اسلامیہ بدینہ طیبہ کی پروفیسر ہیں اصول فقہ کے چوٹی کے ایک استاذ ہیں ان کی کتاب ہے قواعد فی معرفت البدا قواعد فی معرفت البدا یا قواعد و معرفت البدا تو بیداد کی پہچان کے قواعد بیداد کی پہچان کے قواعد کیسے ہم بیدادوں کو پہچانیں گے کیسے ہم جانیں گے کہ یہ بیداد ہے یہ بیداد ہے یہ بیداد ہے تو بیدادیں ہمارے آپ کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ بیداد ہے دین نہیں ہے بیداد کا سب سے خطرناک مسئلہ یہی تو ہے نا کہ اس کو دین سمجھ کر کے عمل کیا جاتا ہے آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والا جانتا ہے کہ یہ چوری ہے گناہ کا کام ہے غلط ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک آدمی بلاد مناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا وہ اس کو گناہ سمجھ کے مناتا ہے اس طرح پر نیکی سمجھ کے مناتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ سمجھ کر کے مناتا ہے یہی فرق ہے بیدتوں میں اور گناہوں میں کہ گناہ کرنے والا بڑا سے بڑا گناہ کرنے والا چھوٹا گناہ کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن میں کمزور ہوں اور میں گنے گار ہوں یہ کام کر رہا ہوں اس لئے کل اللہ تعالی اسے توفیق دیتا ہے تو اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن بیدت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیدت کو آدمی نیکی سمجھتا ہے دین سمجھتا ہے کیا کہا اس کے اندر کا شریعت کی برابری کرنے کے لئے وہ کام ہوتا ہے یعنی شریعت کو جیسے آدمی فالو کرتا ہے اسے بیدت کو بھی فالو کرتا ہے اس لئے بیدت سے توبہ کرنے کا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے البدات لا يتاب منها الماصیت يتاب منها والبدات لا يتاب منها کہتے ہیں گناہ کی کاموں سے توبہ تو کر لی جاتی ہے لیکن بیدتوں سے توبہ عام طور پر نہیں کی جاتی جب اس کو اس بات کا علم آئے گا کہ بیدت ہے اور بیدت کا معنی کیا ہوتا ہے تب وہ توبہ کر سکتا ہے ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا کیونکہ بیدت کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے جب نیکی ہے تو توبہ کیسے کرے گا اس سے وہ تو اچھا کام ہے اس کی پابندی کرے گا وہ اس لئے بیدتی توبہ جلدی نہیں کرتا تو شیخ یہاں پر صاف کہہ رہے ہیں اس بات کے اندر اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر کہ اس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی دیل تو بات ہی چل رہی تھی کہ یہ جو کتاب ہے جیزانی صاحب کی اس کتاب کے اندر تیس قائدے بتائے گئے ہیں جس سے ہم بیدت کو پہچان سکتے ہیں بیدت کی پہچان کے تیس قوائد تو بہرحال کتاب بہت اہم ہے بہت اچھی ہے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث جو اپنی ہے الحمدللہ اس کے شعب نشر و اشحاد سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا ہے اور اسے پڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ بیدت کے بارے میں بیدت کی پہچان کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہمیں ملیں گے اچھا دوسری حدیث اللہ کی ربیر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی بیدت کے بارے میں شیخ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اللہ نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدَاتٍ وَلَا لَهْ وَكُلَّ وَلَا لَدٍ فِى الْنَارِ اور دین میں نئی نئی ایجاد کی ہوئی باتوں سے خبردار دین میں نئی نئی باتوں سے خبردار اس لئے کہ ہر نئی بات دین کے اندر بیدت ہے اور ہر بیدت گم رہی ہے اور ہر گم رہی جہنم میں لے جانے والی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پتا کیا چلا کہ بیدات کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی ہو اور حکم یہ ہے کہ مردود ہے حکم یہ ہے کہ وہ مردود ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا مَا اُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُون سورة العراف کی مشہور آیتِ کریمہ ہے اس چیز کا اس راستے کا اتبع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے یا اس چیز کی اتبع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے کیا آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اللہ کی کتاب آئی ہے نبی کی سنت آئی ہے جیسے قرآن اترا ہے ایسے ہی نبی کی سنت بھی اتری ہے جیسے نبی کو قرآن دیا گیا ایسے نبی کو حدیثیں بھی دی گئی سنت بھی دی گئی دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئی ہے پیشماؤں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو اس میں بھی کیا پتا چلا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی پیروی کرنا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی نہیں کرنی ہے اب شیخ کہتے ہیں یہاں تک بیداد کا معنی سمجھا رہے تھے شیخ صارف حوضان حافظ اللہ اس کے بعد آگے کہتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ بیداد دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنے کا نام ہے دین کی شرط بہت ضروری ہے ورنہ آج کل کے لوگ آئیں گے اور کہیں گے آپ سے کہ اگر بیداد تم بیداد کہتے ہو بیداد نئی چیز نئی چیز تو بہت کچھ بیداد ہے پھر وہ عوام کی زمان ہے نا عوامی طریقہ کہ یہ ساری چیزیں بیداد ہیں ہے نا پنکھا بھی بیداد ہے گاڑیاں بھی بیداد ہیں کالینیں بھی بیداد ہیں اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ آپ بھی بیداد ہیں کیونکہ آپ بھی نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سب لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تب جہالت کی باتیں ہیں پستی کی باتیں ہیں اللہ کا دین اترا ہے نازل کردہ ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دین ہے اس میں جو کچھ ہے وہ دین ہے جو اپنی طرف سے دین کے نام پر بنا لیا جائے دین سمجھ لیا جائے اس کو کر کے سواب ملے گا یہ امید رکھی جائے ایسے اس کو منفی بھی سمجھیں کہ کسی چیز کو دین میں ایسا بنا لیا جائے کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ اس سے بچو یہ کام کریں گے تو گناہ ملے گا یہ کام گناہ کا ہے یہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہے دین کے طور پر کسی کام کو گناہ کا کام بنا لیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ اس کو چھوڑنے سے سواب ملے تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی بیداد ہے اس لئے علماء نے کہا بیداد فعلی بھی ہوتی ہے بیداد ترکی بھی ہوتی ہے کرنے والی بیداد بھی ہوتی ہے چھوڑنے والی بیداد بھی ہوتی ہے ایک چیز اس کو شریعت میں چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اس کو چھوڑنے کی چھوڑ کر کوئی نیکی سمجھے گا تو چھوڑنا بھی بیداد ہو جائے ہے کی نہیں اور اس کی ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب ہم اس طرح کی چیزیں جب پڑھیں گے ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی تو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے اس لئے فی امرینا حاذا فی امرینا فی امرینا بار بار یہ بات کہیں فی امرینا لئیس آلیہ امرنا یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہ امر امر اسلام ہے امر امر کتاب ہے امر امر سنت ہے امر امر شریعت ہے یہی امر ہے دین جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی بھی پہلو ہو عقیدے سے لے کر کہ عبادات ایسے ہی معاملات ایسے ہی حلال و حرام تمام چیزوں میں بیدعات داخل ہوتی ہے تمام چیزوں میں بیدعات داخل ہوتی ہے شریعت ہے اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی تو وہ بیدعات کے دائرے میں آئے گی اس کا درجہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کہ عقیدے کی بیدعات ہے عبادات کی بیدعات ہے ہے نا اور اس کا تعلق معاملات سے ہے معاملات کے اندر بیدعات ہے مثال کے طور پر یہ درجہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن شریعت میں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ بیدعات کہلاتی ہے کیسے ہیں اب یہاں آگے کی باتیں بڑی اہم ہیں شیخ صلی اللہ فوزان حافظ اللہ اب اس جواب پر آ رہے ہیں جو جواب جو سوال شیخ سے کیا گیا ہے ایک تو بیدعات سمجھا رہے تھے ابھی تک اب بیدعات کے بارے میں جو اصل سوال ہے کہ آج کل ایسا ایسا معاملہ چلا ہوا ہے کہ جو شک بیدعات ظاہر کرے اس کو بیدعاتی نہیں کہنا ہے جب تک کی اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے اس بارے میں شریعت کا ذابطہ کیا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب شیخ صلی اللہ فوزان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے کسی کی رائے سے پہچانا جا سکتا ہے نہ کسی کی نفسانی خواہشات سے بیدعات کی پہچان کیلئے کیا راستہ ہے کسی کی رائے سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیدعات ہے میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ بیدعات ہے تو کہہ بیدعات ہو جائے گا وہ میرا جی چاہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بیدعات ہے میرے خیال سے یہ بیدعات ہے تو کسی کی خیال سے کسی کی رائے سے کوئی چیز بیدعات نہیں ہو جاتی ہے شیخ صاف کہتے ہیں اس بات کو کہ اسے کسی کی رائے سے پہچانا جاتا ہے نہ کسی کی نفسانی خواہشات سے کسی کی من کی مرضی سے کوئی چیز بدعات نہیں ہو جائے گی کیسے بدعات کو سمجھا جائے گا شیخ سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں اس کا مرجع یعنی بدعات ہونے کا سورس کسی چیز کے بدعات ہونے کے لیے سورس کیا ہے کہتے ہیں اس کا مرجع یعنی سورس لوگ نہیں ہے لوگ چاہے وہ لوگ بڑے ہوں یا لوگ چھوٹے ہوں لوگ پرانے ہوں لوگ نئے ہوں لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں یا لوگ انپڑھ ہوں لوگوں کی رائے لوگوں کی سوجبوچ سے کوئی چیز بدعات نہیں بنتی ہے بدعات کا مرجع لوگ نہیں ہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے بدعات کا کسی چیز کے بدعات ہونے کے لیے سورس کیا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت آگے سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں چنانچہ سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں یعنی اب لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ کام کیا جاتا ہے یہ کام ہوتا ہے یہ کام چلتا ہے یہ کام ہم تو زمانے سے کر رہے ہیں ہمارے سماج میں چلتا ہے ہمارے گھر میں چلتا ہے ہمارے محلے میں چلتا ہے ہمارے ملک میں چلتا ہے تو لوگوں میں کوئی کام متعارف ہے تو وہ سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں لوگوں میں کوئی چیز متعارف ہے پھیلی ہوئی ہے یعنی پہچانی ہوئی ہے تو وہ سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صاف کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی چیز ہے کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں اور بدعت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف نہ ہوں ہے نا یہ پیمانہ تو بڑا غلط ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے کہ جو متعارف ہے وہ سنت ہے جو متعارف نہیں ہو بدعت ہے تو پھر تو آج کل بدعتیں متعارف ہیں سنت غائب ہے آج کتنی ایسی چیزیں ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اس مات کو سمجھنے کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے کہ مہینوں کی بیداد پر غور کر لیں مہینوں کی بیداد آج ابھی دس محرم گیا ہے نا محرم کی دسویں تاریخ آشورہ اس میں بیداد ہے اور اس میں سنت ہے اس میں بیدادیں ہیں اور اس میں سنت ہے سنت روزہ رکھنا ہے ہے کی نہیں اور بیدادیں بے حساب ہیں لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ آشورہ کا تعلق وہی تازیے سے ہے ماتم سے ہے جھنڈے سے ہے سبیل سے ہے ہے نا گھوڑے سے ہے علم سے ہے ہے کیا اسی کا نام لوگ کیا سمجھتے ہیں اسی کا نام لوگ سنت سمجھتے ہیں تو اب کیا لوگوں میں یہی چیز متعارف ہے تو کیا مطلب یہ سنت ہے اور لوگوں میں یہ روزہ رکھنا نہیں متعارف ہے چندی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کیا وہ بیداد یہ کوئی میار نہیں ہے اس لئے شیخ صالح بہت وزاد سے کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف ہوں اور بیداد وہ نہیں ہے جس سے لوگ متعارف نہ ہو نہ ہی سنت وہ ہے جو زید یا فلا شخص کو پسند ہو نہ ہی کیا ہے کہتے ہیں نہ ہی سنت وہ ہے جو زید یعنی مثال کے طور پر یا فلا کسی اور کو کوئی بھی زید امر بکر محمد عبداللہ عبدالرحمن کسی کو بھی کہتے ہیں سنت وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی شخص کو پسند ہو یہ کوئی میار سنت کا بیداد کا ہے ہی نہیں ہے نہیں اچھا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری عقلوں یا لوگوں کی رائیوں کے سپرد نہیں کیا ہے اللہ نے دین کو لوگوں کی عقل اور لوگوں کی رائی اور ان کی سوجبوج کے سپرد نہیں کیا ہے کہ دین یہ دین ہے اور آپ لوگ اپنی اکل سے جرہ دیکھ لو ہے نا جو آپ کو سمجھ میں آئے جو آپ کو اچھا لگے وہ دین ہے جو آپ کی لوجک میں بیٹھے وہ دین ہے جو آپ کی سوجبوج میں بیٹھے وہ دین ہے اپنی دین اپنی عقل سے فیصلہ کر لو جو چیز تمہاری عقل میں آئے وہ دین ہے جو تمہاری رائے بنے وہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ کسی کے عقل اور رائے کے سپرد نہیں کیا ہے اچھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے اقول اور آرہ سے بینیاز کر دیا ہے یہ ہے صلفیت یہ ہے خالص منحج اہل حدیث صاف لفظوں میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول پر نازل کردہ وحی یعنی قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی کے نازل کی ہے قرآن اور سنت سنت بھی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے خبردار سن لو مجھے قرآن کریم عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بلکل ویسے ہی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کل بیان کریں اس کو جو اتارا گیا ہے لوگوں کی طرف آئی بات سمجھ میں کی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول 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 کر بیان کرنے کے لئے کہا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں سے لوگوں کو اس چیز کو کھول کھول کر کے بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو قرآن کریم اترا ہے اور کھول کھول کر بیان کرنے والی سنت بھی اتری ہے اللہ کی طرف سے اچھا اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں ہاں تو سنت کی ذریعے سے اللہ کی رسول کی سنت کی ذریعے سے نازل کردہ وحی کے ذریعے سے عقلوں اور رائیوں سے بے نیاز کر دیا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی عقل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی رائے کی کسی کی سوجبوج کی کسی کی دانشوری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے ہمیں وحی دے دی ہے قرآن سنت کی شکل میں اس کے ذریعے سے ہم اس سے بے نیاز ہے یعنی ہمیں اس کی ضرورت بے نیاز مطلب ضرورت نہیں ہے نیاز مند ہے یعنی ضرورت مند ہے نیاز کا مطلب ضرورت بے نیاز یعنی بے ضرورت ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی ہمیں اگر اللہ تبارہ وقتارا نے قرآن سنت نہ دیا ہوتا تب تو ہم مجبور ہو جاتے کہ اپنی دماغ سے اپنی عقل سے غور کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو جتنے لوگ ہوتے اتنی رائے بن جاتی اللہ نے قرآن اتارا سنت اتار دی اب ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہماری عقل سے جو دین سمجھ میں آتا اس کو ہم دین بنا لیں ہاں ہمیں اپنی عقل کا استعمال کتنا کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے عربی زبان سیکھنے کے لئے اس کے معنی کو سمجھنے کے لئے اس کے علوم کو پڑھنے کے لئے تفسیر کو حدیث کو شرح حدیث کو اصول قرآن کو اصول حدیث کو اس کو پڑھنے کے لئے اپنی عقلوں کا استعمال کرنا ہے لیکن اس معنی میں ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہماری عقل جس چیز کو سنت کہے وہ سنت ہے ہماری عقل جس چیز کو بدعت کہے وہ کیا ہے بدعت ہے ایسی بات نہیں ہے سنت دین کی وہ باتیں ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور بدعت دین میں وہ تمام اقوال و افعال ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے ہیں یہ ہے دین سنت اور بدعت کا پیمانہ دیکھا آپ نے کسی کی رائے عقل پر نہیں ہے سنت کیا ہے جو رسول لے کر آئے ہیں بدعت کیا ہے جو رسول نہیں لے کر آئے ہیں لوگوں کی عقلیں لے کر کے آئی ہیں لوگوں کی لوجک لے کر کے آئی ہیں لوگوں کی اپنی سوچ لے کر کے آئی ہیں اور کسی کے لئے کسی پر سنت یا بدعت کا حکم لگانا روان نہیں کسی کے لئے بہت اہم مسئلہ ہے یہ کسی کے لئے کسی پر سنت یا بدعت کا حکم لگانا روان نہیں یعنی جائز نہیں یعنی یہ درست نہیں ہے کہ کوئی کسی پر سنت کا حکم لگائے یا عبیداد کا حکم لگائے یہ درست نہیں ہے کسی بھی چیز پر تا کب تک کب تک کسی چیز پر سنت عبیداد کا حکم نہیں لگانا جائز ہے جب تک اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش نہ کر دے ایک چیز آئی ہے ایسا ایسا لوگ کر رہے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلاد منا رہے ہیں مثال کے طور پر جشن منا رہے ہیں برتھرے منا رہے ہیں ہے کی نہیں اب ایک کام ہے اب ہم اس کو بیداد کہیں کہ سنت کہیں اب اگر آپ کی ہماری عقلوں پر چھوڑ دیا جائے تو آدھے لوگوں کی عقلیں کہیں گے کہ یہ سنت اچھا کام نیکی کا کام بھلائی کا کام نبی کی پیدائش کو یاد کرنے میں کونسا گناہ کا کام رہے گا بھائی اور آدھے لوگوں کی عقلیں کہیں گے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے نبی کی پیدائش کا مسئلہ ہے لیکن یہ کام پہلی بار تھوڑی نہ ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں اگر نیکی کا کام ہوتا تو قرآن میں ہوگا حدیث میں ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا اگر لوگوں کی عقلوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس طرح سے الگ الگ رائے بن جائے گی لیکن کیا ہے ہمیں کسی بھی چیز پر سنت یا بیداد کا حکم لگانے کے لئے اب بیلات کا مسئلہ ہے سنت کہیں کیا بیداد کہیں نہیں اپنی عقل کا استعمال کر کے بیداد سنت کا حکم نہیں لگانا اس کو لوٹاؤ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کی نبی کی سنت کی طرف چلو دیکھ لیتے ہیں ملاد منانا قرآن میں ہے کی نہیں ہے سنت میں ہے کی نہیں ہے اگر قرآن میں ہوگا تو منائیں گے سنت ہے سنت میں ہوگا تو منائیں گے سنت ہے اچھی بات ہے نیکی کا کام ہے تو اصل یہی ہے کہتے ہیں جب تک کہ اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر پیش نہ کر دو تب تک کسی چیز پر سنت بیداد کا حکم نہ لگاؤ جلدبازی بہت خطرناک ہے یہ جلدبازی سنت یا بیداد کا حکم لگانے میں بہت زیادہ خطرناک ہے اتسروں فی الحکم اتسروں فی الحکم حکم میں جلدبازی غلط بلکل نہیں ہونے چاہی یہ بھی سنت کے خلاف ہے یہ بھی صلفیت کے خلاف صلفیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے صحابی علم کے پاس تب تک حکم نہ لگائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم آنے کا انتظار کرتے تھے پھر حکم لگاتے تھے کتنے ایسے واقعات موجود ہیں سیرت کے اندر تاریخ کے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں رہا وہ شخص اب یہ سب باتیں پڑھنے کی ہیں بہت اچھی طرح سے اس جواب کا حصہ ہے رہا وہ شخص جس نے جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے مخالف کوئی کام اس گمان سے کیا کہ وہ حق ہے بات واضح ہے نا کسی شخص نے جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے مخالف کوئی کام کیا اس گمان سے کی وہ کیا ہے حق ہے اور اس کے پاس کوئی نہ تھا اس کے پاس کوئی نہ تھا جو اس کی وضاحت کرتا کوئی بتانے والا نہیں تھا ہے نا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ کام خلاف کتاب و سنت ہے بتانے والا بھی نہیں تھا تو اب وہ کام کیسے کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے کوئی علم دینے والا نہیں تھا علم دینے والا نہیں تھا کہ یہ کام کیسا ہے اس نے کتاب و سنت کے مخالف کام کیا اور گمان کیا خیال اس کا یہ تھا کہ بچہ کام کر رہا ہوں میں لیکن جہالت کی بنیاد پر اس نے کام کیا اس کو پتا نہیں تھا تو کہتے ہیں تو جہالت کی بنیاد پر وہ معصور ہے بات اگر دم پتے کی دیکھیں نکتے کی ہے حکم کہا لگے گا یہ سمجھنے کی چیز ہے سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا ایسا ماحول بنا ہوا ہے اسی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی آدمی بیداد کا کام کرے تو اس پر بیداد کا حکم نہیں لگایا اس کو بیدتی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دیا جائے یہ سوال تھا شیخ اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا ایک آدمی نے خلاف سنت کام کیا بیداد کا کام کیا اس پر کوئی بتانے والا نہیں تھا جہالت اور لاعلمی تھی اور اس نے وہ کام کیا اس نے بیداد کا کام حق سمجھ کر کے کر ڈالا بیداد کا کام سنت سمجھ کر کے کر ڈالا شرک کا کام توحید سمجھ کر کے کر ڈالا مثال کے طور پر کر ڈالا تو کہتے ہیں کہ اب ایسی سیچویشن میں کہا کرنا ہوگا دیکھئے جہالت کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا وضاحت کرنے والا بھی نہیں تھا کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر وہ تو معذور ہے آدمی کو معذور سمجھا جائے گا آدمی کو معذور سمجھا جائے گا وہ نادان ہے جاہل ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا اور جہالت میں اس نے کام کیا لیکن فی الواقع وہ بیدادی ہے بیداد کا کام کیا ہے کیا ہے تو بیدادی ہے لیکن چونکہ لاعلمی کی وجہ سے کیا اس لئے معذور سمجھا جائے گا اگلی بات ہم اس کے اس عمل کو بیداد سمجھیں گے نتیجہ کیا نکلا اس کا وہ عمل بیداد کا عمل ہے اس میں کوئی ڈاؤن نہیں ہے لیکن اس نے کیا ہے جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے اس لئے وہ کیا ہوگا معذور سمجھا جائے گا اور وہ آدمی بھی اصل کے اعتبار سے بیدادی ہے کیونکہ بیدادی کس کو کہتے ہیں خلاف سنت کام کرنے کو بیدادی کہتے ہیں تو بیدادی تو وہ ہے لیکن وہ کام چونکہ علم کے بعد نہیں کیا ہے بلکہ علم سے پہلے کیا ہے جہالت کی بنیاد پر کیا ہے تو سارا مسئلہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا اس عمل کرنے والے کو بھی بیدادی حقیقت کے اعتبار سے کہا جائے گا اور اس عمل کو بیداد بھی کہا جائے گا لیکن چونکہ اس آدمی نے جہالت کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے اس لئے وہ اپنی لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر معذور مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کہاں بات واضح ہو گئی کی نہیں ہو گئی یہ ہے اس مسئلے میں حکم تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ آدمی نے کام کر رہا ہے یہ کام بیداد کا ہے اور بیداد کا کام کیا اس نے وہ آدمی بیدادی ہے اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہیں کہ وہ آدمی نہیں جانتا تو نہیں جانتا تو تو معذور ہے نہیں جانتا تھا بتانے والا کوئی نہیں تھا تو کیا ہے وہ اپنی لاعلمی بنیاد پر معذور مانا جائے گا لیکن آپ نے سوال کیا کہ وہ کام کرنے والا بیدادی ہے کی نہیں ہے تو اصل کے اعتبار سے بیدادی ہے وہ معذور کیوں مانا جا رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے معذور مانا جا رہا ہے ورنہ بدعات کرنے کی وجہ سے بدعاتی ہے اور عمل بدعاتی ہے بات دونوں میں فرق واضح ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے بھئی دیکھو وہ عمل بدعات کا ہے اور وہ کام کرنے والا بھی اصل کے اعتبار سے بدعاتی ہے لیکن چونکہ جہالت کے بنیاد پر کیا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور مانا جائے گا تو بدعات پر بدعات کا حکم لگے گا بدعاتی پر بدعاتی کا حکم لگے گا اس کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بدعاتی معذور ہو سکتا ہے تو معذور مانا جائے گا جیسے یہاں پر جہالت کی بنیاد پر کیا تو جہالت ایک عذر ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا کیا ہے ایک عذر ہے اب اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ دوسری بدعاتوں کے کام نہ کرے اس کو بھی نہ کرے آئندہ اور دوسری بدعاتوں کے کام بھی نہ کرے تو یہ ہے اس مسئلے کے ہدایت جواب کہتے ہیں ساتھ ہی آگے دیکھیں ساتھ ہی ہم اس منحج پر چلنے والے اور چیزوں پر اپنی خواہشاتیں نفسانی کی بنیاد پر حکم لگانے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں میں اچھے اچھے نوجوانوں میں اہل حدیث نوجوانوں میں بلکہ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ اہل حدیث علماء سے جڑے ہوئے بات طلبہ بھی ہے نا گہرائی کی کمی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے یا فطری طور پر کبھی جذباتیت مزاج میں انسان کے ہوتا ہے ہے نا یا کچھ اور لوگوں سے وابستہ رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض نوجوان بعض بچے جو ہے وہ بیدعت کا حکم لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں اسے شیخ صالح فوضان نصیحت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس منحج پر چلنے والے اور چیزوں پر اپنی خواہشات کے نفسانی کی بنیاد پر حکم لگانے والے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں حکم نہ لگائیں یہ بیدت ہے یہ بیدتی ہے یہ بیدتی ہے یہ بیدتی ہے یہ جلد بازی کرنے سے کیا کریں ڈریں اللہ سے ڈریں اور دین کے بارے میں علم و معارفت کے بغیر کوئی بات نہ کریں دین کے اندر بغیر علم کے کوئی بات معارفت کے بغیر کوئی بات نہ کریں اچھا نیز اسی طرح سے جاہل کے لئے جائز نہیں جاہل بے علم کے لئے جائز نہیں ہے کہ علم کے بغیر حلال حرام سنت بیدات ہے نا اور ہدایت اور گمرہی کے بارے میں کوئی بات کہے یہ جائز نہیں ہے جس کو علم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اپنی زبان پر نہ لائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ سنت ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ مباہ ہے غیر مباہ اسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں کیونکہ یہ شرک کے ہمپلہ جرم ہے شیخ صاحب نے یہاں شرک کے ہمپلہ کہا ہے لیکن امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اس سے شرک سے بھی بڑھ کر کی جرم کہا ہے کوئی سوچتا ہوگا کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شرک تو سب سے بڑا جرم ہم جانتے ہیں تو اس سے بڑا یہ کونسا جرم آ گیا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے ہی نا کفر و شرک کرنا لیکن شرک سے بھی بڑا گناہ کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سمجھنے کی چیز ہے وہ وہ یہی ہے کہ کوئی چیز اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں نہ ہو اور اللہ تعالی نے کوئی حکم نہ لگایا ہو نبی نے کوئی حکم نہ لگایا ہو اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر کے حکم لگا دیں یہ حلال ہے یہ حرام یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تو حلال اور حرام کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے حلال کون کرتا ہے اللہ تعالی حرام کون کرتا ہے اللہ حلال کون کرتا ہے اللہ کی نبی حرام کون کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے جگہ پر تیہ ہے اس میں شبانی ہونا چاہیے بلکل نبی وحی کے بغیر تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے اسی لئے تو بات تیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال حرام کرتا ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی روشنی میں حلال و حرام بتاتے حلال حرام کرتے ہیں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ہاں بات کیا تھی اس کے بعد بات یہ ہے اس کے اندر شرک کے ہم کیا کہا شرک کے ہم پلا بلکہ شرک سے بڑھ کر کے بات چل رہی تھی شرک سے بڑھ کر کے کیا ہے تو اب اگر ایک آدمی حلال حرام کا حکم لگاتا ہے کسی چیز پر تو گویا کہ اگر وہ چیز قرآن میں حلال نہیں ہے سنت میں حلال نہیں ہے حرام ہے وہ چیز اس پر حرام کا حکم لگاتا ہے جبکہ اللہ کی کتاب کے اندر وہ چیز حرام نہیں ہے نبی کی سنت میں حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے حلال ہے تو اب ایک حرام کو حلال کہنے والا ایک حلال کو حرام کہنے والا کیا حلال حرام کا حلال حرام قرار دینے کا مقام حلال حرام قرار دینے کا مقام یہ اپنے سر پر لے لے رہا ہے کی نہیں لے رہا حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے شریعت سازی شارع کون ہے شریعت بنانے والا کون ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے روشنی میں اب اگر ایک آدمی حلال کو حرام کرتا ہے حرام کو حلال کرتا ہے تو کیا شریعت بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی طرح سے حلال کرتا ہوں حرام کرتا ہوں تو اللہ پر ایسی بات ڈال رہا ہے جو اللہ نے نہیں کیا ہے اللہ نے حرام نہیں کیا ہے لیکن میں اگر کہتا ہوں حرام ہے تو اس کا مطلب اللہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین میں کیا ہے یہ حلال ہے اور حلال ہے لیکن ہم میں اپنی مرضی سے کیا کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ پر ایسی بات بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے تو یہ جرم شرک سے بڑھ کر کے ہو جاتا ہے کیسے شرک میں تو شراکت ہوتی ساجیداری ہوتی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے لیکن آدمی اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کسی قبر کسی مزار کسی شجر حجر کی بھی عبادت کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے لیکن اگر شریعت بنانے کا اختیار خود لے بیٹھا اللہ پر ایسی بات بول دیا اللہ نے حلال کیا جبکہ اللہ نے حلال نہیں کیا اللہ نے حرام کیا جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا تو اللہ پر ایسی بات بول رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بولنا یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ ایک شرک سے بھی بڑھ کر کے اس میں تو ساجیداری ہے ساجیداری ہے عبادت کے اندر اور اس میں کیا ہے اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا میں حلال و حرام کرتا ہوں تب تو اس نے اللہ کا نام لے کر حلال کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی نسبت کر کے حرام کہہ دیا تو یہ جرم بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے یہ آیت کریمہ سورہ آراف کے آیت نمبر تینیس جو آپ کے سامنے ہے اسی حوالے سے شیخ صالف وزان کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے جاہل کے لیے کہ علم کے بغیر حلال حرام سنت بدات اور ہدایت اور گمرہی کے بارے میں کوئی بات کہے کیونکہ یہ شرک ہم پلہ تو یا تو برابر ہے جیسے شرک بیان کیا گیا یا اس کو بیان کیا گیا یا امام بن القیم رامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی بڑھ کر کے خطرناک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَمْ مَا ضَهَرَ مِنْهَوْمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَى یہ آخری جو ٹکڑا ہے یہی ہمارا اصل موضوع گفتگو ہے آیت میں چار باتیں بیان کی گئے اسی بات کو سمجھنا ہے اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام ان تمام فہش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو شریک ٹھیراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں رازل کی ہے اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے تم جانتے نہیں آیت میں چار بات بیان کی گئی ہے آیت میں چار بات بیان کی ہے کونسی بات میرے رب نے کس کو حرام کیا ہے فواہش کو کس کو حرام کیا ہے فواہش کو فواہش دو طرح کے ہیں ظاہر بھی ہیں پوشیدہ بھی ہیں خلاص اقلام نمبر ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فواہش کو حرام کیا ہے نمبر دو والاسما والباغی بغیر الحق گناہ کا کام ناحق ظلم کرنے کا کام ناحق ظلم کر کے گناہ کرنے کا کام کیا ہے اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا ہے نمبر دو پہلا کیا ہے بھئی پہلا کیا ہے فواہش بےہیائی کے کاموں کو ظاہری بات نہیں حرام نمبر دو گناہ کا کام اور ناحق ظلم کرنے کا کام یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے تیسرا گناہ چوتھا گناہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر یا اللہ کے ذمہ ایسی بات کہہ دو اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے چار باتیں حرام کی ہیں کہ نہیں حرام کی ہیں فواہش گناہ کے کام ظلم کے کام نمبر تین شرک نمبر چار اللہ پر کوئی ایسی بات بولنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے عبدالقیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں باتیں بیتردیب ہیں چاروں باتیں کیا ہیں بیتردیب ہیں اب حرام کاموں میں سب سے چھوٹا درجہ کس کا ہے فواہش بہیائی ٹھیک ہے اس سے بڑا گناہ دوسرا نمبر کا گناہ وہ کیا ہے اسم بڑے بڑے گناہ اور ایسے ہی کیا کہاں بغی ناحب ظلم اور زیادتی کرنا یہ اس کے اوپر والا گناہ ہے اس کے بعد تیسرا گناہ اس سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک کرنا اس کے بعد چوتھا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ کیا ہے اللہ پر کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے آدمی کو ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کہی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ پر بترتیب ہیں مرتب ہیں پہلے یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے اس بات کو الحمدللہ شیخ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعالم و اثرہو علی الفکر والکتاب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے اخیر میں اس مسئلے کو بالکل اخیر میں بیان کیا ہے اور یہ کتاب بھی الحمدللہ التعالم و اثرہو علی الفکر والکتاب شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ کی کتاب علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات اس عنوان سے یہ کتاب الحمدللہ سبائی جمعیت سے اس سال شائع ہوئی ہے یہ کتاب بھی نہائیت ہی اہم کتاب ہے اسے بھی خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اخیر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبو مقادہ من النار جس نے جو شخص مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو جان بوچ کر کے مجھ پر جھوٹ بولے وہ کیا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے یعنی کسی چیز کو بیداد کہنا کسی چیز کو سنت کہنا یہ بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے اگر ناحق اللہ کا اللہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کر دیا تبکہ اللہ نے کسی چیز کو سنت بیداد نہیں کہا ہے تو اللہ پر بڑی بات بولنے جیسی چیز ہو جائے گی اور اگر اللہ کے نبی کے حوالے سے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنے والا بن جائے گا اور اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو یہ آیتیں اور حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانے میں جلدبازی کرنا غلط ہے جلدبازی نہیں ہونی چاہیے بہرحال یہ چند باتیں تھیں سوال کے جواب کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نئے مناہج کے ان سوالات کو سمجھنے اور ایسے ہی اس سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و بارکہ علی نبی محمد و علیہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ